بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ 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 کلی شہین قدیر ناظرین کور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کورپریشن کی اپرینٹیشپ کی بات کی جائے گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ہماری افیشل ویب سیٹ پہ آ جانا ہے ریویو پاکستانی جوبز ہے آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے ہماری ویب سیٹ پہ آپ آپ نے یہاں سے نیچے سکرول کر دینا یہاں سے اس کے دو ایڈورٹیزمنٹ ہے آپ دے ڈیٹیل بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی یہ پوپولر پوست ہیں جو ابھی اوپن ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیگز ہیں یہاں ٹیگز پہ آپ اپرینٹیشپ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ نے ہمیں فالو کر لینا اس سے یہ ہوگا ڈیلی آنے والی جوبز کا نیٹیفکیشن آپ کو جلد از جلد پہنچ سکے گا آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کو اپلائے کر سکتا ہے اس کے دو ایڈورٹیزمنٹ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلینٹیشپ ٹریننگ پروگرام ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے کرائٹیریے کی بات کیجئے تو سب سے پہلی سامنہ مشین اوپریٹر ہے آپ کے پاس 3 سالے ڈیپلومہ میکینیکل میں ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد انسٹرومنٹ میکینک ہے آپ کے پاس الیکٹریکل یا الیکٹرونک میں 3 سالے ڈیپلومہ ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد مینٹینس فٹر ہے میکینیکل میں تین سالہ ڈپلومہ ہونا چاہے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہونی چاہیے اٹھارہ سے پچیس سال تک ہونی چاہیے پچیس سال سے زیادہ والے یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتے آپ کو مہانہ موافضہ بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے یہ انسٹرکشن ہے یہاں آپ نے پڑھ لینی ہے اس کی لازڈیٹ کی بات کیجئے تو چار ستمبر دودہ تئیس اس کی لازڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کا طریقہ آپ کوئنڈ پہ بتائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دوسرا ایڈورٹ ایزمنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر بات کیجئے اگر اسامی کی تو ورکرز گریڈ وان کی اسامی ہیں میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹیکنیکل ڈپلومہ والوں کو یہاں پہ ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اگر نے ٹیکنیکل ڈپلومہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ان کو وہ ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اس کی لازڈیٹ بھی بات کیجئے تو چار ستمبر ہے پچیس سال سے زیادہ آپ کی ایج لیمٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں اس کے لئے جو فاتہ گلگت بلتستان بلوچستان اور ازار جمہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو تین سال کی ریایت دی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے لئے اٹھائیس سال تک ایج لیمٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو اس اتارے میں کام کرتے ہیں ان کے لئے 35 سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اب آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے اس کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فیل کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی ایک سی این ایسی کی کوپی لگانی ہے ایک سی وی لگانی ہے اس کے ساتھ اپنے سارے ڈاکومنٹ کی اٹسٹیٹ کوپیز لگانی ہے اور ایک پاسپورٹ سائز تصویر لگانی ہے ان کی اپلیکیشن فارم کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک تصویر بھی آپ نے لگانی ہے اور آپ نے کہہ کرنا ہے نیچے ان کا اڈریس لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے اس اڈریس پہ بجوا دینا ہے دیریکٹر ہیومن ریسورسز پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن جناہ ایونیو ملیر حالٹ کراچی آپ نے اس اڈریس پہ بجوا دینا ہے چار ستمبر دوزار تئیس سے پہلے پہلے اپلیکیشن فارم آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انہی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آجائے گا ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم آپ نے کلک خیئر کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ آجیں گے یہاں سے آپ ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے اپلیکیشن فارم آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہوگی پسند نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ